جنگل بہت ہی گنا اور خطرناک تھا شہزادی کو لگا آجانے اس کو ہسا پیچھا کر رہا ہے جیسے ہی اس نے مڑ کے دیکھا تو وہاں پہ اسے ایک بھوت نظر آیا جسے دیکھ کے وہ بہت ڈر دی مگر بھوت نے کہا ڈروں نہیں شہزادی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے آیا ہوں بلکہ تم سے ایک مدد چاہیے شہزادی میں کوئی بھوت نہیں ہوں میں ایک انسان ہوں جس کو ایک جڑیل نے شراب دیا ہے جڑیل نے میری جان ایک شیشے کی بوٹل میں بند رکھی ہے اگر تم وہ بوٹل میرے پاس لے آؤ میں واپس انسان ہو جاؤں گا ایلن آرہ نے کہا میں تمہاری کیسے کوئی مدد کر سکتی ہوں مجھ سے تو میں کیا مدد چاہیے وہ بوٹل کہاں ملے گی مجھے ایک آگ والی گفہ جہاں میں جانے ہی سکتا لیکن تم وہاں جا سکتی ہو ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں بوٹ جیسے ہی انسان کی شکل میں واپس آیا تو وہ ایک پرنس نکلا پرنسس ایلن آرہ حیران ہوئی اور کہا آپ تو ایک شہزادے ہیں پرنسس کو ڈھونڈنے کے لیے انٹونیو نے پورا جنگل چھان مالا لیکن وہ ناکام رہا یہ کیا انہوں نے مجھے دھوکہ دیا پرنسس ان کے ہاں سے چلی گئے اب میں دیکھتی ہوں ان کا کیا انجام ہوگا ہی 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 تم دانا کا میں نے ایک کام دیا تھا کہ تم زندہ سلامت شہزادے کو میرے پاس لے کرو لیکن تم لوگوں سے اتنا سا کام نہیں ہوا اب تم لوگوں کو میں سدا دوں گی نہیں نہیں پلیز ہمیں سدا مت دو ہم نے بڑی کوششیوں سے ڈھونڈنے کی چپ کر جاؤ سن اب تم لوگوں سے پرنسس نے پرنسس کو کہا کہ جب تک چوڑیل زندہ ہے تب تک ہم سیف نہیں ہیں ہمیں چوڑیل کو ماننا ہی ہوگا اب میں چوڑیل کو ماننے کیلئے جاؤں گا لیکن چوڑیل کے پاس ایک جادوی چھڑی ہے جب تک ہم اس جادوی چھڑی کو حاصل نہیں کر لیتے ہم چوڑیل کو نہیں مار پائیں گے پرنسس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا موسیقی 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 مجید اس ٹک کو حاصل کرتے ہی وہ وچ پیچھے بھاؤیا وچ بہت ہی تیز پرنس نے اپنی جان مشکل میں ڈالکے وچ کو مار ڈالا جب وچ مل گئی تو پرنسس بھی وہاں پہ آگئی پرنسس یہ دیکھ کے بہت خوشی کہ پرنس نے بہت ہی بہادری کے ساتھ وچ کا خاتمہ کر دیا پرنس نے پرنسس کو بتایا کہ وہی پرنس جان ہے جس سے اس کی شادی ہونے والی ہے اور وہ دونوں بادشاہ سلامت کی خدمت میں آگئے بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئے کہ اس بہادری کے ساتھ پرنس نے پرنسسس کو بچا لیا اس دہاں بادشاہ سلامت کی خواہشی مطابق پرنسس ایل امارا کی شادی پرنس جان کے ساتھ ہو گئی اب آپ پتائیے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی موسیقی